ہم بنائیں گے ہیدر آبادی دم چکن بہت ہی ساپ جوسی اور بہت ہی ڈلیسیس بنانا بہت ہی آسان ہے اور کھانے میں بہت ٹیسٹ اور لزیز ہے تو چلو دیکھ لیں گے کس طرح بنائے گا تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لیا ہے 500 گرام چکن میریم سائز کی بوٹیاں ہیں اور اسے ہم نے اچھے سدھو ہو لیا ہے اب اس میں ہم ڈال دیں گے 2 ٹیسپون ہری میرچ کا پیسٹ 1 کپ گاڑھی دہی آدھا نیبو کا رس اور یہاں پہ ہم نے دو بڑی سائز کی پیاز لیا تھا جسے میں نے فرائی کر لیا ہے اور اسے ہم اس طرح سے ہاتھوں سے کرش کر کے ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے 1 ٹیسپون کالی میچ پاورڈر 2 ٹیسپون دھنیا پاورڈر 1 ٹیسپون زیرا پاورڈر 1 ٹیسپون شان کا گرم مسائلہ ہم نے لیا ہے آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہو 1 ٹیسپون سانف کا پاورڈر ڈالیں گے اور 1 ٹیسپون لال میچ پاورڈر 1 ٹیسپون کشمری لال میچ پاورڈر کچھ کھڑے گرم مسائلہ لیے ہیں جن میں ایک بڑی لائچی 5 لونگ 1 ٹیسپتہ جسے توڑ کے ڈال دیں گے اور کٹی ہری دھنیا اور پودینہ ڈال دیں گے نمک ہسوے زائے کا ڈال دیں جتنا آپ کھاتے ہیں اسی حساب سے اب یہاں پہ میں نے لیا ہے 10 کاجو 10 بادام 1 ٹیسپون کھش کھش اسے ہم تھوڑے سے پانی یا دودھ میں ڈال کے پیس لیں گے اس طرح سے اور اسے بھی ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اب یہاں پہ لیا ہے میں نے آدھا کپ دیل اسی تیل میں میں نے پیاز کو فرائی کیا تھا تو یہ دیل ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ان ساری چیزوں کو آپ اچھے سے میکس کر لیں گے تھوڑا سو اس میں ڈال دیں گے ہلدی پاورڈر 1 ٹیسپون کے برابر اور اچھے سے میکس کر کے اسے ہم رکھ دیں گے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو رات بھر کے لیے رکھ دیں جتنا زیادہ رکھیں گے اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی اور مزیدار بن کے تیار ہوگا تقریباً 3 گھنٹے کے بعد اب یہاں پہ ایک میں نے پرانا سا پین لیا ہے اس میں میں اکثر بریانیاں پلاو کو دم پر رکھتی ہوں تو یہ ہم نے رکھ دیا ہے اس کے اوپر اور جس میں ہم کو چکن بنانا ہے تو پتیلہ ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اس میں میں نے پیانس کو فرائی کیا تھا تو تھوڑا سا تیل لگا ہے اس کے اندر اور جو میرینیشن کا جو چکن ہے سارا چکن ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اس میں ہم کو پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے پر بول میں تھوڑا سا مسالہ لگا تھا اس لئے میں نے اس میں دو سے تین ٹیبل سپن پانی ڈال کے مکس کر کے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب اسے ہم اچھے سے ایک بار مکس کر لیتے ہیں تو یہ دم چکن ہے اس لئے اسے ہم کو دم پہ ہی رکھ کے پکانا ہے بلکل لو فلیم پہ اس کے سٹیم جو ہے وہ باہر نہیں نکلے اس کے لئے ہم اس کے اوپر اچھے سے الگونیوں فائل سے کور کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کے بعد اسے ہم ڈھک دیں گے اور پانچ منٹ ہم اسے میرین فلیم پہ رکھیں گے اور تیس منٹ تیس سے چالیس منٹ اسے ہم بلکل لو فلیم پہ پکا لیں گے ٹھیک ہے اتنے میں چکن اچھے سے گل جائے گا اس کے اندر سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں کتنا زبردست بن کے تیار ہو گیا ہے اور اس کے گریوی دیکھیں کتنی زبردست ہے اور خوشبو تو بہت ہی مزے کے آ رہی ہے اور گوشت بھی اچھے سے گل گیا بلکل گل گیا ایک دم سے تو اسے ہم گرمگر ہم سر کر لیں گے اسے ہم گرمگر ہم سایت آپ سے بہت بہت سا بے ώ لگر ہم سا بے موسیقی